بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں موجود ہوں دربارِ آلیہ مرچر آباد شریف پشاور کی ایک عظیم و شان لائبریری کے اندر کتب خانہ خیریہ میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں اور ہزاروں ایسی نایاب کتابیں موجود ہیں اور ان میں سے درجنوں ایسے کلمی نسخاجات جو آج سے چار صدیان پانچ صدیان پہلے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں اور ان کتابوں میں سے چند نایاب کتابوں کا میں تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور ان میں سے آج ایک ایسی کتاب کا تعارف کرانے جا رہا ہوں جو تفسیر ہے قرآن پاک کی اگر ہم حروف تحجی پر غور کریں تو کچھ حروف ایسے ہیں جو نکتوں والے ہیں اور کچھ غیر منقود جب ہم ان حروف کو ملا کر کوئی جملہ بناتے ہیں تو ضرور اس میں نکتوں والے حروف بھی شامل ہوتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم بغیر نکتوں والے حروف کو استعمال کریں یا پھر صرف حروف ایسے استعمال کریں جس میں نکتہ آتا ہو یہ ممکن بات نہیں ہے لیکن اس ناممکن کو ممکن بنایا اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے قرآن کریم کی مکمل عربی زبان میں ایسی تفسیر کی کہ جس میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ جس میں کوئی نکتہ آتا ہو غیر منقود تفسیر سواتِ الالہام اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ کا ایک گران قدر عدبی کارنامہ ہے اس تفسیر کو ایک ہزار دو ہجری میں مکمل کیا اور بادشاہ اکبر کی خدمت میں اس کو پیش کیا جس پر بادشاہ اکبر نے اس وقت دس ہزار روپے بطور انعام کے دیئے اس تفسیر کے ساتھ اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ نے آفا کے عالم میں شہرت پائی اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ روح زمین کے پہلے مفسر بنے جنہوں نے عربی زبان میں مکمل تفسیر لکھی جو غیر منقود ہے اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ کا پورا نام ملک الشعراء اب الفیض فیضی فیاضی بن شیخ مبارک ناغوری ہے یہ عربیوں نسل ہیں موصوف کے آباؤ اجداد کا یمن سے تعلق تھا نمی صدی میں شیخ موسیٰ جو پانچویں پشت میں اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ کے دادا تھے یمن سے آ کر سندھ کے شہر سہون کے قریب ایک قصبے میں مقیم ہوئے اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ کے دادا خضر بن رکن الدین بن عبداللہ بن موسیٰ علم کی تلاش کے لیے سندھ چھوڑ کر ہندوستان کے شہر آگرہ کے قریب جا کر بسے اب الفیض فیضی رحمت اللہ علیہ کو ملک الشورا کا لقب اکبر بادشاہ نے دیا تھا جب ہم منقوط اور غیر منقوط روایات پر غور و فکر کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یقین اور مشاہدے سے دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے نے اپنی ذات کے لیے جس نام کو چنا ہے وہ غیر منقوط حروف پر مشتمل ہے اور اس ذات نے اپنے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام رکھا وہ بھی غیر منقوط حضرت امہ حوہ علیہ السلام کا نام بھی غیر منقوط ہے ہمارے اور پروردگار عالم کے حبیب اولین و آخرین کے سردار کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں ذہنوں اور کانوں میں رس گھولتا بغیر نکتوں کے ہے اور وہ قول ثابت جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر نبی محترم کو مبوض کیا اور فرمایا یہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بغیر نکتوں کے ہے دوسرا حصہ اس کا ان لوگوں کے لئے جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے محمد الرسول اللہ یہ بھی غیر منقوط ہے ایک نکتہ بھی گوارہ نہیں اپنی طرح نام محبوب کو نکتے سے الگ رکھا ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لئے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جو دنیا میں واحد کتاب ہے جو بغیر نکتوں کے مکمل تفسیر قرآن پاک کی لکھی گئی دربارِ آلیہ مرشد آباز شریف کی اس عظیم الشان لائبریری کے اندر بے شمار ایسی کتابیں موجود ہیں جو نایاب ہیں ایسی کتابیں موجود ہیں جو کہیں اور نہیں ملتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مختلف کتابوں کے تعارف پیش کرتا رہوں گا